اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور پاکستان اور آج ہم موجود ہیں علامہ اکبال کے شہر سیالکورٹ میں تو آج ہم آپ کو سیالکورٹ میں ہیڈ منالا کی سیر کرائیں گے اور دکھائیں گے اس کے خوبصورت مناظر بیک سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا منظر ہے اور پانی کا شور بہت زیادہ ہوتا ہے تو جو اگر کوئی بندہ نیا ہو تو وہ گھبرا بھی جاتا ہے تھوڑا سا اس کے پانی کے آواز کو سن کے تو اگر آپ ہمارے چنلل پر نئے ہیں تو ہمارے چنلل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تو چیلے تو میں آپ کو ہیڈ منالا کی سیر کرواتا ہوں ہیڈ منالا پاکستان کا پہلا بیراج ہے یہ دریہ چناب پر واقع ہے چگرافے لحاظ سے دریہ چناب کے کل لمبائی دس زار چیاسی کلومیٹر ہے جو کہ چندرہ تار لاہور زلا ہیماچن پردیش انڈیا سے شروع ہوتا ہے انڈیا میں دریہ چناب کو چندرہ بغا کے نام سے پکارا چاہتا ہے جو پشمیر سے ہوتا ہو پاکستان میں شامل ہوتا ہے پنجاب میں اسے دریہ چناب کے نام سے پکارا چاہتا ہے اس کی بنیاد بریٹیس سرکار نے انیس سو بارہ میں رکھی اور انیس سترہ میں اسے کمپلیٹ کیا گیا اور اس وقت اس کے لاغت تقریبا سنتیس ملے کے قریب تھی پھر بعد میں انیس سو اٹھ سٹھ میں اسے صدر ایوب نے دوبارہ تعمیر کیا اور اسے مرالہ راوی لنگ کا نام دیا گیا اور اس کے لمبائی ایک شارعہ 366 کلومیٹر ہے ہیڈ مرالہ کے ذریعے چھے لاکھ اسی ہزار رکھبہ سراب کیا جاتا ہے ہیڈ مرالہ کے ذریعے دریہ چناب میں آنے والے پانی اور سلاب کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے اسی لحاظ سے ہیڈ مرالہ کو بہت خاص اور اہم مقام حاصل ہے اس سے دریہ راوی کو پانی ٹرانسفر کیا جاتا ہے جو کہ براستہ ہیڈ بلو کی سیگ کیا جاتا ہے ہیڈ مرالہ میں پانی کا فال پندرہ فیٹ ہے اور سطح سمندر سے اس کی انچائی آٹھ سو بیس فٹ ہے اگر ہم سرابطر فریق کے لحاظ سے بات کریں تو ہیڈ مرالہ بہت ہی پرسکون چکا ہے آپ یہاں پر اپنی فیملیز کے ساتھ آ سکتے ہیں اور وزٹ کر سکتے ہیں اور یہاں کے خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں ہیڈ مرالہ میں جو باندھ لگائے گئے ہیں یہ بہت ہی آلہ کوالٹی سٹیل سے تیار گئے گئے ہیں اور انہیں آج تک کسی قسم کا زنگ نہیں لگا اور بہت ہی آلہ کوالٹی کا اس پہ پینٹ بھی کیا گیا ہے ہیڈ مرالہ بہت ہی پرسکون چکا ہے لیکن جہاں اس کے پانی کے بہاؤ کے بارے میں بات کریں اور ادھر جا کر دیکھیں تو یہ دل کو دہلا دینے والا منظر پیش کرتا ہے اور پانی کا شورت بہت ہی زیادہ ہوتا ہے تو اگر آپ سیرت فری کا شوق رکھتے ہیں تو اپنا اگرا ٹریپ ہیڈ مرالہ سیالکورٹ کا رکھیں تو یہ سیالکورٹ سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں یہ بہت ہی پرسکون اور دلکش جگہ ہے آپ یہاں پہ ضرور ریزر کریں دیکھیں یہاں کے دلکش اور سکون مناظر ہیڈ مرالہ کی سائٹ پہ ایک سٹنگ ایریا بھی بنایا گیا ہے جو کہ فیملیز وغیرہ آتی ہیں اور یہاں پہ سٹنگ کرتی ہیں اور ایڈ مرالہ کی پرسکون محول سے نظر سکتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑی دیر میں آپ کو دکھا سکے تو یہ دے سکتے ہیں پانے کا کتنا زیادہ شہر ہے اس میں اور یہ بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے اس وقت اور اسی چیز کو دیکھنے لوگ بڑی بڑی دور سے آتے ہیں کافی لوگوں کا رشہ یہاں پہ جمع ہوگا ہے تو اس ٹائم سیر کرنے کے لیے آتے ہیں یہ بہت اچھا اور خوبصورت منظر ہے جی فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں پانے کا کتنا زیادہ شہر ہے اور کتنا خوبصورت منظر ہے یہ دیکھیں بہت ہی پیارا اور دلکش منظر ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرینڈز اس کے پانے کا شہر اور اس کی خوبصورتی ہم اس کو زون کر کے دکھائیں آپ کو تو یہ پھر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں فرینڈز بہت کمال کی جگہ ہے آپ کی تفریق کے لیے تو اگر آپ سیال کو اٹھائیں تو یہاں پہ ضرور بزر کریں اور اس کی خوبصورتی کو انجوائے کریں ہم اس کے پانے کا شہر ہے ہم اس کے پانے کا شہر ہے اور ہم اس کے پانے کا شہر ہے اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی نہیں اگر ادھرا بیٹھ سکتے ہیں کچھ انڈوٹین کر سکتے ہیں اگر آپ کو بہتر لگی ہو تو یہ دیکھیں کافی زیادہ سپیس یہاں پہ فیملیز کے لئے اور اس ہم کافی فیملیز آئی ہوئی ہیں اس ٹائم کو انجھوڑ کرنے کے لئے تو اگر آپ سیالکورٹ میں آتے تو اس جگہ کا زمور بیزرڈ کیا کریں یہ بہت پیاری جگہ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سسپرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ تک پہنچتے رہیں تو دیکھتے رہیں ڈسکاور پاکستان